تاریخ اسلام میں ہے جب جنگیز خان کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو فلا درخت کی نیچے مجھے دفنا دینا جب انتقال ہوا درخت کی نیچے دفنایا گیا اتفاق سے دوسرے روز بارش ہوئی اور چھے ماہ تک بارش ہوتی رہی وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہو گئی اور وہ درخت اس جنگل میں مل گیا لوگوں کو پتہ نہ رہا کہ جنگیز خان کو کس درخت کی نیچے دفنایا گیا تھا وہ ظالم قوم جنہوں نے بیقت وقت بیس بیس لاکھ انسانوں کو قتل کیا جو گھوڑے کی پشت سے تین تین روز تک اترتے نہیں تھے پیاس لگتی تو گھوڑے کی پشت پر خنجر مارتے کٹورہ ساتھ ہوتا کٹورے کو خون سے برتے اور اسے پی جاتے یہ ان کا پانی تھا آج ان کے سردار کی قبر کا ٹکانہ نہیں خطبت حکیم الاسلام میں مولانا قاری محمد طیف صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سکندر آزم کی قبر عراق کے بابل کے کندرات میں ہے لیکن قبرستان میں کوئی صحیح قبر نہیں بتا سکتا جب کوئی سیاہ سیر کو یا تفریخ کو جاتا ہے تو وہاں کے گائٹ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان ہی قبروں میں ایک قبر سکندر آزم کی ہے جس انسان نے دنیا فتح کی آج اس کی قبر کی نشاندہ ہی مشکل ہے اس لئے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ لوگ اس کیلئے دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے